جہاں تک حقیقت میں اگر ہم قبائل خود بھی یہ دیکھے یہ حقیقت ہے کہ ہمارے کو جو کیری لوگ اور بیل تھا وہ ایک ارب ڈالر جو بھی تھا اور تقریباً ہمارا جو ریکوری تھا فاٹا میں 122 بیلین تھا وہ دے چکا ہے اس لئے ہم میرے خیال میں پاکستان میں فاٹا بیٹ پوزیشن میں نہیں ہے اگر ہم لوگ ڈیبیٹ میں ہے فاٹا سے ریکوری ہے لیکن ڈیویلیپنٹ والا پیس ہے آج بھی اگر قبائلوں کو یہ بھی پتا چلے کہ ہمارا ڈیویلیپنٹ سے سبسٹیڈی گورنمنٹ آج بھی جتنے بیجلہ قبائل استعمال کر رہے ہیں وہ آج بھی فیڈرل گورنمنٹ وابڈا کو پے کرتا ہے ٹسکو کے دیتا ہے ٹسکو آگے وابڈا کو پے کر کے کیونکہ ابھی تو پورے ملک میں ہر ڈسکو بنا ہوا ہے ہر علاقے کا اپنا ہی ادارہ بنا ہوا ہے وہ اگر ادارہ چلانا ہے تو ان کو خود اپنا اپنے پاؤں پہ کرو ہونا ہوگا اور اس حساب سے ہوگا اور یہ ہمارا ڈیویلیپنٹ کا پیسے جو ہے جو ہم فاٹا میں ڈیویلیپنٹ ہم لوگ کہتے ہیں کم ملتے ہیں پیسے کچھ پیسے ہمارا سبسٹیڈی بھی بیلی کی بل کے اگنس میں ہمارا حقیقت میں جا رہا ہے وہ فگر بھی ہر سال کا یہ فنانس ریکارڈ سے اٹھا سکتے ہیں اور ہمارا جو بیلنگ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فاٹا کے اگنس میں اتنا پیمنٹ ہو چکا ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ ڈیویلیپنٹ والا پیسی بھی ہمارا جا رہا ہے اور ہم لوگ اپنا عوام کو بہتر سے بہتر بیلی بھی نہیں دے سکتے تو اس لیے چیز یہ فاٹا میں ہیں اور فاٹا والوں کو امید یہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ خود لوگ اس بیل پہ آئیں گے کہ ہم لوگوں نے اس کام کو ٹیک کرانے اور بیل کے لیے یا پیمنٹ کرنے کے لیے تو یہ بہتر ہی آ سکتا ہونا اور کچھ سیکن اپشن نہیں ہے اچھی بات ہے اگر آپ نے کہیں سنا اور ہمارے ابھی تک سامنے تو نہیں آئے پچاس ارب روپے اگر کوئی فنڈنٹ آج کل آ رہا ہے یہاں یویس ایڈ والے پیسے لگا رہا ہے جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ دس کروڑ روپے اس یویس ایڈ فنڈ سے ہمارے اس گریڈ کے لیے بھی شیئر رکھا ہے اسی طرح آپ کے اس اور جب آپ گریڈ کرانا ہے ان کے لیے بھی چٹسو پچاس ملین پینتالیس کروڑ پچاس کروڑ روپے کا ہم نے امید ہے کہ فاٹا والوں فاٹا سیکرٹیٹ نے ان میں بھی رکھا ہوا اس اپ گریڈیشن کے لیے پورا سسٹم کے لیے ہاں اگر اس کا لاؤر کوئی پیسے آیا ہوگا یویس ایڈ والے سے یا جو مجھے ہمارے نظر آیا ہے مجھے تو ابھی اور کوئی ادارہ کام نہیں کر رہے یویس ایڈ اور انڈی پی اور دو تین ادارے وہ کام کر رہے تو یویس ایڈ کا تو مجھے بھی پتا ہے کہ جتنا پیسے ہیں اس میں ہمارا علاقے میں شیئر آ رہا ہے اس پورا گریڈیشن میں جیسا کہ ہمارا گریڈ کے لیے تو پیسے آہ اس سے ملے فارڈ سیکرٹیٹر سے لیکن مجھے جو نالج ہے بجاورڈ کے لیے یویس ایڈ کے پیمنٹ سے ملے ہیں اس کی گریڈ کے لیے باقی عزیرستان کے لیے بھی جتنا ہے لیکن جب تک ہمارے فارڈہ سے آپریشن سسٹم ختم نہیں ہوتا ہے تو اتنا بہتری آہ ڈیویلیپمنٹ میں مشکل ہے جب تک وہ ختم ہوگا تو اس کے بعد آہ کیونکہ عوام اپنا آپ کا ابھی ہم کسی سی ایسا بھی نہیں لے سکتے ہیں نا بھام لے سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیویلیپمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا اوپرس بیٹا ہوا ہے آرمی آپریشن کے نظر میں اس کے لیے روڈے بھی بن رہا ہے ان کے لیے ہر چیز بن رہا ہے ان کے لیے تقریباً زیادہ پیسے وہاں بھی بھی لگ رہا ہے آپریشن کے وجہ سے وہ جب تک کلیرنس نہیں ہو جاتا تو اس وجہ سے فارڈہ میں ڈیویلیپنٹ کا کمی نظر آئے گا